اسلام علیکم فرینز ایرل کی اسائنمنٹ کی ہم نے بات کر لی تھی اور اب ہم بات کریں گے اسائنمنٹ نمبر ٹو کی جو کہ ہے آپ کی پری اسیسمنٹ ریپورٹ ہی ہے آپ کی آتی ہے جب آپ اپنا آئیرل وغیرہ سبمٹ کرا دیتے ہیں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آتی ہے آپ کی فرسٹ جو ہے وہ پری اسیسمنٹ ریپورٹ ہوتی ہے اس میں بسکلی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے اتنے ٹائم تک ڈیسائیڈ کر لینا ہوگا کہ آپ کو کون سے کلائنٹ لینے ہیں اور ان کو اینڈ تک لے کر چلنا ہے ٹھیک ہے جو کیسز آپ لے سکتے ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور جن کیسز کو آپ کو نہیں ٹچ کرنا وہ بھی آپ کو پتاؤنا چاہیے اور یہ بھی جج کرنا ہوگا کہ کتنے پرسٹ وہ ویلنگ ہیں اپنی تھیرپی کمپلیٹ کرنے کے لیے مطلب یہ نہ ہو کہ آپ ایک سیسمنٹ ریپورٹ میں آپ جن کے بارے میں لکھیں وہ آگے سیسمنٹ کے لیے آپ کے بس آئے ہی نہ تو ایسے جو کلائنٹ ہوں گے وہ پھر آپ کے لیے ریپورٹ کے اندر پرابلم کر دیں گے تو یہ ایشو آ جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ پری اسیسمنٹ ریپورٹ میں آپ کو ہم کلینیکل انٹرنشپ والا پارٹ کور کریں گے بکاوز میری کمانڈ اس پہ ہے کلینیکل انٹرنشپ میں آپ نے سب سے پہلے کیا لکھنا ہے اپنے کلائنٹ کے ویراباؤت لکھنے ہیں جیسے کہ کلائنٹ کا نیم کیا ہے ان کی ایج کیا ہے نیم کی جگہ ہم ایکس وائی زی یا اے بی سی کچھ بھی ایسے لکھتے تھے تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے وہ کتنی ایج کے ہیں کیا ان کی اکپیشن ہے کیا ان کی ایجوکیشن ہے کہاں کے رہنے والے ہیں کون انہیں لے کر آیا ہے یہ بیسیک چیزیں ہم ڈیموگرپکس میں ان کی دیکھ لیتے ہیں پھر سب سے ایمپورٹن چیز آتی ہے پریزنٹنگ کمپلینز پریزنٹنگ کمپلینز کے بارے میں بات کرنا is very important ٹھیک ہے پریزنٹنگ کمپلینز جو ہے and secondly پریزنٹنگ کمپلینز should be in the verbatum with the time duration keep this thing in mind کہ آپ جب اپنے پیشنٹ کے history taking کر رہے ہیں تب آپ نے اس کی جو problems ہیں وہ اسی کی زبانی لکھنی ہے کیونکہ mostly ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی پیشنٹ آرہا ہے اور وہ اتنا پڑا لکھا نہیں ہے let's suppose اس نے میٹرک کیا ہوئے اور آپ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رات کو نیم نہیں آتی ہے یعنی دانے میں دشواری ہوتی ہے اور آپ لکھ رہے ہیں کہ the client says that I am having insomnia and this and that so this is not possible that doesn't gives a connection between آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی رپورٹ اور کلائنٹ کو ایک connection بلٹ اپ نہیں ہو رہا تھا کہ ایک میٹرک کا بندہ ہے and he is using the word insomnia and all those words تو وہ چیزیں ایک بات بننی رہی ہوتی better ہوتا ہے کہ آپ اردو میں لکھیں اردو میں آپ presenting complaints write کریں then history of present illness اس کے پارے میں میں بات ابھی کرتی ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس جو pre assessment report اس میں آپ نے just test کے نام mention کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو patient آپ کو لگ رہا ہے depression کا ہے تو بھی میں اس پہ بی ڈی آئی کروں گا یا میں انسائٹی ہے تو بی آئی کروں گا یا whatsoever جو بھی اس کو OCD ہے تو یہ اللہ براؤن کا ہم obsessive compulsive disorder کا جو test ہے وہ apply کریں گے تو یہ چیز آپ نے جب اپنا tentative diagnosis دینا ہے تو آپ نے پہلے ہی سے list دے دینا ہے کہ میں یہ یہ والے test جو ہے آگے والے آنے والے sessions میں اس بندے کے ساتھ sorry conduct کروں گا اور پھر آپ نے وہاں پر اپنا tentative diagnosis دے دینا ہے یہ آپ کی pre assessment report ہے اور اس کے بارے میں آپ سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کرنی ہے اچھا secondly اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ آ جاتا ہے آپ کے پاس اکی یہ file نہیں ہے let me tell you something this is also not the file کہاں چلی گئی ہے okay آجا میں آپ کو یہاں پہ ویسے یہاں رہیے رہا format رہا یہ آپ کے downloads میں پڑھا آئی format آپ نے completely اس format کو follow کرنا ہے clinical internship بناتے آپ نے completely اس کو follow کرنا ہے سب سے پہلے آپ کا content آئے گا ٹھیک ہے یہاں انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے دو clients لینے ہے ٹھیک ہے preferably دونوں male ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پر preferably ایک male ہو ایک female ہو اب 18 years ہونے چاہیئے and client with neurosis جو میں نے آپ کو last ویڈیو میں بتایا کہ neurosis کے ساتھ ہونے title page بنانا ہے آپ نے title page کیسے بنانا ہے name of the student آپ نے بتانے کہ میں نے کون clients لینے کن disorders کے ساتھ لینے ویو کا logo لگے گا جو جو دکھاتی ہے اس سب کو idea ہو جائے گا پھر آپ نے dedication لکھنی ہوتی ہے اپنے family کو کسی کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں جیسے mostly آپ جب project بنا رہے ہوتے تو اس میں بھی use ہوتا ہے acknowledgement use کر سکتے ہیں اچھا انہوں نے ہر heading کے نیچے اس کا introduction دیا ہے کہ اس کے اندر آپ نے کن کن چیزوں کو discuss کرنا ہے اچھا second ly presenting complaints ایسے ہی box بنا کے لکھی جائیں گی یہاں پہ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ client کے verbatum میں لکھ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ present illness کی history کے بعد جو آپ family history کہی کی ہے کوشش کریں کہ آپ ان سارے questions کو cover کریں سارے نہیں تو almost چار پانچ تو آپ cover کریں father alive and dead education کتنی ہے occupation کیا ہے physical health psychiatric problems یہ سارے questions آپ نے cover کرنے ہیں اس طرح نہیں لکھنے کیسے لکھنے ہیں وہ ہم آنے والی assignments میں discuss کریں لیکن آپ نے یہ جب بھی آپ history taking کے لیے giant client کے پاس تو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ میں یہ یہ سوال کرنے ہے پہلے interview میں آپ ریپو build کریں اس کے مسئلے کو سنیں گے پر آہستہ آہستہ آپ نے اس سے یہ ساری information before his termination اور her termination آپ نے اس سے لینی ہے پرسنل history میں بھی آپ نے پوچھنی ہے برث آپ کی normal تھی کوئی complications تھی مائل stones normal تھے پتہ لگی جاتا ہے کہ ایک انسان کس طرح کا ہے marital history اگر کوئی married ہے بچے ہیں بچوں کی history occupation کی history بھی important ہوتی ہے جہاں وہ کام کرتے رہے ہیں وہاں کسی قسم کا trauma کوئی tension تو نہیں ہے pre morbid personality ہوتی ہے کہ اس problem سے پہلے میں کیسا تھا اگر مجھے پہلے میرا social interest تھا اگر ابھی مجھے نہیں دل کر رہا کسی سے ملنے کا بات کرنے کا کیا تو پہلے کوئی میرے social relation تھے mood اگر ابھی down رہتا ہے low رہتا ہے تو کیا پہلے mood ٹھیک رہتا تھا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے والے پہلی self سے client کی سے compare کرنے ہے اسے پوچھنے کہ یہ چیزیں یہ علامات گیٹ کریں گے جس میں ہم اس کو یہ کنسیڈ کریں گے پورا formal assessment میں جو ہے mental status examination ہوتی ہے یہ mention کی ہوئی ہے میں بھی آپ بتاتی ہوں کیا ہوتی ہے psychological assessment کے لیے جو آپ کے پاس test ہیں بسکلی آپ وہ ہی دیکھیں گے کہ جو آپ کے پاس inventories ہیں test ہیں کہ اس میں آپ نے کون سا apply کر نا personality assessment کے لیے زیادہ تر preferable یہاں پر جو کیا جاتا ہے وہ ھٹی پی ہے ہاؤ 3 person کا test تو آپ نے وہ کنڈکٹ کرانا ہے اگر آپ اس کے متعلق بھی information چاہیے کہ کیسے کنڈک کرانا ہے یا clinical setting میں اگر آپ لوگوں کو اچھی guidance نہیں مل رہی ہے تو پیشنٹ سے کیسے ڈیل کرنا ہے کیسے ریپ ویلٹ کرنی ہے میں اس کے متعلق بھی آپ کو complete information provide کروں گی just let me know in the comment section okay mental status examination you don't need to ask those questions basically آپ چیزیں پوچھنی نہیں ہوتی appearance میں no need to write all these things آپ جس بات کریں گے well groomed تھا یا نہیں تھا eye contact کیسا تھا body language کیسی تھی height weight normal تھا height weight کا مقصد ہوتا کہ ہمیں پتہ لگ کوئی medical condition نہیں کسی بندے کے ساتھ cleanliness neatness کا خیال ہے یا نہیں تو یہ basic چیزیں ہیں یہ ہم نے پوچھنی نہیں ہوتی ہم نے خود دیکھ لکھ لینی ہوتی ہیں speech سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ volume of speech اور speed of speech normal ہے یا کوئی بہت زیادہ تیزی میں کچھ بولنا چاہ رہا ہے یا بول نہیں پا رہا یا speech جو تھی وہ normal تھی mood and effect means means جیسا وہ اپنا mood بتا رہا ہے کیا اس کا mood ویسا ہی ہے let's suppose اگر ایک بندہ depression کہا رہا رہا کسی نے اس کو refer کیا ہے زبردستی parents لے کر آئے ہیں اور وہ بتانا نہیں چاہ رہا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو اگر پوچھیں گے نا مود کیسا رہتے آج کل یا کیسا محسوس کرتے ہیں تو وہ کہے گا میں بلکل ٹھیک ہوں پتا نہیں گھر والے کیوں لے آئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ جب وہ ایسے کہے گا نا اب کیا ہے کہ اس کا مود آپ دیکھ رہے ہو کہ مود اس کا واقع بہت لو ہے آئی کونٹیک بلٹ نہیں کر رہا لیکن کہ کہ میں ٹھیک ہوں تو مود اور افیٹ کیا رہے آپ اس میں میچ نہیں کر رہا تھوٹس تھوٹس اگر آپ کو یہ لگ رہے ہے بہت تیزی سے آرہے بہت کچھ بتانا جا رہے بچپن کی بات بتاتے بتاتے آپ کو ٹین ایج کی بات پہ لیتا ہے ٹین ایج کی بات سے کسی پریزنٹ سینیریو پہ لیتا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ تھوٹس اس کو بہت تیزی سے آرہے ہیں تھوٹ کا کنٹنٹ کچھ عجیب تو نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیلیوجنز ہیلوسینیشنز آپ کے کلائنٹ کو نہیں ہوں گی ڈیلیوجن ہیلوسینیشنز کاب نے اس کے جو فرینیا میں پڑا ہوگا تو اگر اس کو کوئی آوازیں سنائی نہیں دیتی ہیں کوئی شکلیں دکھائی نہیں دیتی ہیں تو یہ ہیلوسینیشنز ہوگی اور ڈیلیوجنز مختلف طرح کی ہوتی ہیں جن کا کوئی پروف نہیں ہوتا جو اگزسٹ نہیں کرتی کہ سب مجھ پہ ہنس رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے جج کر رہے ہیں میرے خیالات ٹی وی پہ نشر ہو رہے ہیں میرے گھر والے مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں میرا کلوز ون جو لفٹ ون ہے وہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں اس ٹائپ کی چیزیں یہ ڈیلیوژن آ جاتی ہیں تو اگر آپ سائکوٹک کیسز نہیں لوگے تو ان کو ڈیلیوژن اور ہلوسینیشن نہیں ہوں گی یہ سوالات بھی آپ پوچھتے نہیں ہیں کبھی بھی یہ سوالات پوچھتے نہیں ہیں اگر آپ کے پاس ایک نورمل پیشنٹ آتا ہے او سی ڈی کا تو اس کی اورینٹیشن نورمل ہی ہوگی یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر آپ کو سائکوٹک کیس نہیں لے رہے تو اس کے نوریوژن ہوگی اور اس کی جو اور پوچھ سکتے ہیں تو وہ بھی اگر آپ نہیں بھی پوچھتے ہیں تو اگر آپ کے ساری چیزیں پروفیکٹ ہوں گی اس کو یہ چیزوں کے مسئلے نہیں ہوں گے انسائٹ ہونا ایک فیکٹر ہے جو کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا انسائٹ پیشنٹ کو نہیں ہوتی اگر ان کو کوئی نورمل سا بھی پروبلم ہے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے بتاتے ہو کہ جو میں نے ٹریٹمنٹ دیں ان کی ریکاوری کس حد تک ہو رہی ہے ان ساری چیزوں کو کتنے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ لوگ کے کومنٹ پہ اور انٹرسٹ پہ ٹھیک ہے ورنہ میں آپ کو بیسک بتا دوں چیزیں کہ آپ کو آپ نے اٹیمٹ کیسے کرنا ہے آپ کی سیکھن اٹیمٹ کرنا ہے پری ایسیسمنٹ ریپورٹ کلینکل انٹرنشپ کیس نمبر ون یہاں پہ او سی ڈی ہے آپ کا جو بھی کیس ہو گا پہ لکھیں گے نمبر دو اگین اسی طرح آپ لکھیں گے نیم آف انٹرنی اپنا چیزیں ابھی ابھی کے لیے صرف یہی چیزیں انوالو ہوں گی ان کو ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے جتنا یہاں پہ منشن ہے اتنا ہی آپ نے اس میں لینا ہے کیس نمبر 2 بھی اسی طرح آ جائے گا اب چلتے ہیں اس کو اٹیمٹ کیسے کرنا کیس نمبر 1 میں نیم منشن نہیں کریں گے گین xyz لکھا جائے گا جنڈر کیا ہے جو آپ کی جنڈر ہوگی آپ نے وہ لکھنا ہے پر آپ نے اس ٹیبل کے فارمیٹ کو فالو کرنا ہے ایج آ جائے گی اس میں ایڈوکیشن بہن بھائی کتنے ہیں برث آرڈر کتنا ہے یہ آپ نے بلکل جب پیشنٹ انٹر ہوتا تو آپ نے ان سے فلان سائیکولوجس جو آپ کی سینئر ہوگی ان کے ثرو میرے پاس ریفر کیا گیا ٹھیک ہے پھر آتی ہے پریزنٹنگ کمپلینز ٹھیک ہے پریزنٹنگ کمپلینز آ گئی اب یہاں پہ دیکھیں میں نے بالکل اردو میں یہ کمپلینز لکھی ہوئی میں بار بار پیسے گنتا ہوں میں بار بار چیک کرتا ہوں میں رات کو ایک دن میں ہونے والی تمام چیزوں کو دھراتا ہوں میں چرچڑا رہتا ہوں میں بار بار تالے چیک کرتا ہوں گھر کے موٹر سائیکل کے مختلف جگہوں کے تالے میں خود سے بات کرتا ہوں اور میں بہت چین رہتا ہوں میں اس کی ٹائم ڈیوریشن اسے پوچھ کے mention کی ہیں کہ کیا کیا آپ کی ٹائم ڈیوریشن تھی جب آپ کو یہ چیزیں دکھنی شروع ہوئیں یا محسوس ہوئیں ٹھیک ہو گیا now we will move toward history of complaints history of complaints exist کرتی ہے ہماری four piece کے اوپر ٹھیک ہے four piece کیا ہوتے ہیں first one is پیس کے مطلق آپ کو پتا ہو بہت ضروری ہے first p is predisposing factor predisposing factors وہ ہوتے ہیں جس نے اس انسان کو vulnerable بنایا اس disorder کی طرف جانے کے لی کیسے اب جہاں پہ جیسے ocd کا patient تھا تو اس کی family میں ocd run کر رہا تھا اس کی mother کو ocd تھا ایک ایسی چیز تھی جس نے اس کو زیادہ chances بنائے کہ اس کے اندر کوئی psychological disorder آئے گا کسی کے ساتھ آپ کہتے بچپن میں کوئی ایسا environment اس کو ملا اس کو physical abuse ملا parents کی طرف سے parents کی separation ہو گئے اب یہ چیزیں کیا ہیں یہ اس کو vulnerable بنا رہی ہے کوئی disorder develop کرنے کے لئے یہ pre predisposing factors پہلے ہونے والے factors ہیں تو یہ ہو گئے predisposing factors جب بھی کوئی case آتا اس میں آپ نے یہ چیزیں figure out کرنی ہوتی ہیں کہ کون سے factors کہاں پر mention کی جائیں گے کیونکہ وہ تو آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوتا یہ ساری report آپ نے خود اپنی sense سے بنانی ہوتی ہے then come precipitating factors precipitating factors کے مراد ہے کہ جو factors آپ کے trigger بنا آپ کا جس نے اس incident کو trigger کر دیا اگر کسی کو illness anxiety ہو گئی شروع سے ہی وہ بندہ اپنے EQ میں low ہے فیملی جو ہے وہ crisis کا شکار ہے یہ اس کی predisposing factors آگئے لیٹس سپوز اب اس کے perspicitating factors کیا ہوں گے کہ لیٹس سپوز اس کی فیملی میں کسی close one کی اس same age کے بندے کی death ہو گئی تو یہ کیا ہو گیا یہ اس کا trigger ہو ایک trigger دے دیا کہ اب اس بیماری کا onset ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا precipitating factors ٹھیک ہے then comes the perpetrating factors perpetrating factors سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں اس کو ٹھیک نہیں ہونے دی رہی ٹھیک ہے اگر ایک بندے کو illness anxiety ہے اور بار گرد جو اس بیماری سے نکل نہیں دے رہے ٹھیک ہے پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی فیملی میں superstitious ہو نظر کا concept بہت زیاد ہے یہ کیا ہو گیا یہ ایک social factor ہو گیا جو اس کو نکلنے نہیں دے رہا ٹھیک ہے تو وہ چیزیں ہیں جو اس کو نکلنے نہیں دے رہی بعض دفعہ لوگوں کو insight نہیں ہوتی تو یہ ایک بہت بڑا factor ہے جو اس کی بیماری کو maintain کر رہے last ہوتا ہے یہ آپ پھر انٹرویو کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ کے اگر اگر انڈ تک کمپلیٹ کریں گے جو چیزوں نے اس کو بہت زیادہ سائکوٹک ہونے سے بچایا ہے let's suppose کہ یہاں پہ جو OCD تھا ہمارا اس میں جو سب سے اس کا اچھا protecting factor تھا وہ اس کی great insight تھی اس کو بہت اچھے طریقے سے دو اتنے educated نہیں تھے لیکن ان کی insight بہت اچھی تھی ان کو پتا تھا کہ میرسد کیا problem ہے اور یہ treatable ہے اور psychologist کون ہوتے ہیں psychiatrist کون ہوتے ہیں ان کو treatment کی کافی awareness تھی جس کی وجہ سے وہ insane نہیں ہوئے تھے بیشک ان کی almost دو سال سے بیسک زیادہ جو ہے وہ دو سال سے OCD تھا لیکن still وہ بہت زیادہ problem کی طرف نہیں گئے کیونکہ ان کو اس کی awareness تھی بیٹری بھی is deceased he had done intermediate he used to run his own store he was physically very weak and had many diseases جو ہم نے اس کی فزیکل condition کے بارے بات کی تھی پھر ہم نے question تھا کہ cause of death he died from a lung cancer lung problem جو بھی یہ ان کو بعد میں improve کیا گیا اس report کو یہ ایک جس آپ کے سامنے ایک careless his bond with mr xyz جو کے client تھے was very good لیکن جب ocd کے symptoms آئے تو father کے ساتھ relationship بگڑ گیا اب ہم نے 5-6 questions تھی ان کو ہم نے ایک paragraph کی form میں summarize کر دیا same goes with educational history کہ 5-6 questions ہم نے سب کو ہم نے sum up کرنا ہے in the form of a paragraph then gums premorbid personality دیکھ لیجئے کہ social interest ان کا بیماری سے پہلے بھی خاص نہیں تھا وہ introvert تھے social relationship بھی نہیں تھا mood اچھا رہتا تھا religious value اچھی تھی اور reaction to stress جیسے high blood pressure ہوتا ہے تو smoking drug ان کا پہلے بھی نہیں تھا تو یہ premorbid personality ہوگی assessment میں اپلائے کروں گی subjective rating اپلائے کروں گی mental status examination کروں گی اور کیونکہ OCD کے symptoms تھے تو میں اپلائے براؤن کو obsessive compulsive scale اسمال کروں گی personality assessment کے لیے ہم نے کہا یہاں پہ mention میں نے human figure rank لیکن اس کو بعد میں correct کر کے ہم nے HDPE ہی apply گیا house person ہی apply گیا کیونکہ اس میں clash ہا رہا تھا میرا اور جو میری ہوتی ہیں سپرویزر ان کے ساتھ تو تھوڑا سا ہم نے اس کو change کیا ہم نے کہا okay HDPE کرتے ہیں then comes the tentative diagnosis tentative diagnosis آپ نے ہمیشہ اس طرح mention کر نا according to DSM 5 my client آپ کا second case بالکل same وہی چیزیں آپ نے follow کر نی ہے اسی طرح بات کٹی ہیں انہیں general anxiety تھی تو میں نے کہا جی میں GAD apply کروں گی and 300.2 جیسے ہم نے کہا کہ جی generalized anxiety disorder ہے اور DSM 5 کے according ہے تو یہ جو ہے اسی format پہ یہ چلے گا اس کی فردر جو explanation ہے یہ چیزیں ہیں وہ ہم اس کو بعد میں کریں گے اگلے session کے ساتھ جب ہم اس کو آگے لے چلیں گے ابھی تک جو second assignment ہے وہ اسی format پہ completely بنیں گے آئی hope i made it all clear still any questions there are comment down below take care till the next video and we